اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان مزدار اور مشیر صحت پنجاب اپنے زلہ دیرہ غازی خان میں ظاہرین کو سہولیات فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں کرنٹینہ سینٹر میں انتظامیہ نے بے حصیٰ کی انتہا کر دی ہے ظاہرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا نوجوان کو کرنٹینہ سینٹر کے واش روم میں کرنٹ لگ گیا کرنٹ لگنے کی وجہ سے زائر تڑپتا رہا پوٹش کرنٹین میں رہاش پذیر افراد کی جانب سے بنائے گی ویڈیو بنانے والا شخص بول کر بتا رہا ہے کہ ایک شخص کو کرنٹ لگ گیا ہے کرنٹین سینٹر میں نہ تو ڈاکٹر موجود ہے اور نہ ہی ایمبلنس موجود ہے کرنٹ لگنے والے شخص کو ریت میں دبایا جا رہا ہے ظاہرین کا کہنا ہے کہ تین چار دن سے واش روم کے نل میں کرنٹ آیا ہوا تھا بار بار ظاہرین کی توجہ دیلانے کے باوجود کچھ بھی توجہ نہ دی گئی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر عرب انجاب سردار عثمان بوزدار مشیر سہت حنیف خان پتافی اپنے زلہ دیرہ غازی خان میں ظاہرین کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں کرنٹینہ سینٹر میں انتظامیہ نے بے حصیٰ کے انتہا کر دی ظاہرین کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا گیا متاظرہ شخص کا کیا کہنا ہے آپ بھی سنوئے یہ کرنٹ لگے ایک لڑکے کو ٹوٹیوں میں کرنٹ آ رہا ہے ڈی جی خان کا کیمپ ہے ہمارا ہے ٹوٹیوں میں کرنٹ آ رہا ہے اور وہ بندہ گیا تھا نہانے کے لیے تو اس کو کرنٹ لگا ہے اب یہ جا رہے ہیں اس کو ڈاکٹر نہیں ہے ان کے پاس ایمبولنس بھی نہیں ہے اب یہ ریت میں دبا رہے ہیں اس کو لڑکے کو یہ دیکھیں یہ یہ ریت میں دبایا جا رہا ہے کیونکہ اس کو کرنٹ لگ گیا ہے یہ حال ہے جی ڈی جی خان کیمپ کے یہ میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے ہمارا زائرین کے لیے خصوصی طور پر یہ حالت اظہار ہے جی یہ دیکھیں ایک ڈاکٹر نہیں ہے ایک ایمبولنس نہیں ہے ان کے پاس یہ جدید طریقے سے علاج ہو رہا ہے جن کا ریت میں دبا گیا وزیراعہ پنجاب مشیر سہر پنجاب اپنے زلہ ڈیرغازی خان میں زائرین کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے کرنٹینہ سینٹر میں انتظامیہ نے بے حصی کی انتہا کر دی زائرین کو بے آروں مددگار چھوڑ دیا گیا نوجوان کو کرنٹینہ سینٹر کے واش روم میں کرنٹ لگ گیا کرنٹ لگنے کی وجہ سے زائر تڑپتا رہا فوٹیج کرنٹائن میں رہائش پذیر افراد کی جانب سے بنائی گئی اسے پر مزید تفصیلات جانیں گے شیخ خانہ حسین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے آمیر حسین یہ کہے گا انتظامیہ نے تو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کیا انتظامات کے گئے ہیں کچھ بھی انتظامات نہیں ہیں حالانکہ یہ سینٹر کے اردن سہلے نال میں کرنٹ آیا ہوا تھا زہرین نے بار بار نشان دی کہ پانی کے نال میں کرنٹ آیا ہوا ہے آپ مہربانی کریں مگر اس کے باوجود بھی ساتھ سے ماس انتظامیاں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آج اپرار اسے نامی ناؤ جوان جب واش روم میں کیا اس نے نال کھولا تو اس کو کرنٹ لگ گیا جب وہ اس کو کرنٹ لگا تو وہ طلب طرح زہرین اپنی مددہ کرتا ہے وہ دروازے پر لے گئے یہاں پر پہل لوگ کرے تو ان کو آوازیں دیتے رہے کہ بندے کو کرنٹ لگیا مہربانی کرے کیا ایمبلنٹ بلائیں کوئی ڈاکٹر بلائیں مگر وہاں پر جو افراد موجود تھے وہ الٹا کچھ انداز کرنے کے پر جو دور باہت رہتے ہیں جیسے ان کو آواز سننے کی وجہ تھی بھی کرونا ویرد ہے وہاں پر ایک خوف و عراض کی فیضہ پیدا ہے وہاں پر زہرین سے کوئی بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے سہولیات تو درکنہ وہاں پر زہرین سے کوئی مسئل نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کس طرح زنگی بسر کر رہے ہیں کئی دنوں سے آپ کو سنٹینہ سنٹر میں لکھتا ہے وہاں پر کوئی فسائل چیز ہیں بھی نہیں بات افیس ران بریس اندیتنس افتران جو افتران سے پوچھ کر جاتے ہیں کہ زہرین کے کوئی نہ ملتا ہے نہ ان کی کوئی حال تریافت کرتا ہے حالانکہ آج جو ابرار کوئی بھی سہولیات نہیں دی گئی شیخ خامر حسین یہ کہے گا کہ زہرین کے ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں نہیں ابھی تک کس بھی یہاں پر موجود نہیں ہے میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا یہ جو کس طرح سنٹر بنائے کے ہیں یہ علاج کے لئے نہیں ہے یہاں پر تو علاج نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے یہاں پر ٹیسٹ کرنے کے لئے ان کے پاس داکٹر کے پاس کچھ ہی نہیں اسی وجہ تو انہوں نے اعتجاد کر رکھے کہ ہمیں کٹ فرام کی جائیں تاکہ ہم ان کا سکریننگ کرتے ہیں ان کی کوئی علاج بارے میں کچھ پسا کرتے ہیں مگر یہاں پر جو سنٹر بنائے گئے یہاں پر علاج کچھ ہی کیزن کا کچھ بھی نہیں ہو رہا بس زہرین کچھ سہودر پی ان کے لئے رکھا جائے کہ پاس تاکہ یہ اپنے گھروں میں جا کر یہ کرونا ورد پھیلائے نہ جی ٹھیک ہے شیخ آمیر حسین آپ ہمارے ساتھ ہی لائن پر موجود رہیے گا ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان کرنٹینہ سینٹر میں نوجوان کو کرنٹ ٹکنے کے واقعے پر ڈی سی نے رد عمل کا اظہار کیا ہے ڈی سی کا موقع کیا ہے وہ بھی سنیے ڈی سی طاہر فاروق نے کہا کہ اللیگل جانے والے آٹھ لڑکوں کا ڈی پورٹ ہوا گروپ بد نظمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے الیکٹریشن اور ڈاکٹرز کی جانب سے چیک کیا گیا سارا معاملہ ڈراما ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی خان کرنٹینہ سینٹر میں نوجوان کو کرنٹ لگنے پر کے واقعے پر ڈی سی نے رد عمل کا اظہار کر دیا ہے ڈی سی طاہر فاروق نے کہا کہ لیگل جانے والے آٹھ لڑکوں کا ڈی پورٹ ہوا گروپ بد نظمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے الیکٹریشن اور ڈاکٹرز کی جانب سے چیک کیا گیا ہے یہ سارا معاملہ ایک ڈراما قرار دے دیا ہے ڈی سی طاہر فاروق نے آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں ڈی جی خان کرنٹینہ سینٹر سے